الحمدللہ پیر یہ درشکو عبداللہ پتر جعفر کہتے ہیں کہ اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم رتب خجور تر اور ڈھیسر خجور ککڑی کے ساتھ ملا کر کے کھاتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ چرچہ کرتی ہیں کہ اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اور رتب یعنی ڈھیسر خجور ملا کر کے کھایا کرتے تھے اور انس پتر مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خربوز اور رتب یعنی ڈھیسر خجور ایک ساتھ ملا کر کے کھایا کرتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب پیڑوں میں پرثم پھل آیا کرتا تھا تو لوگ اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پھل لے کر آتے تھے اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ہاتھ میں لیتے اور یہ پرارتنا کرتے اللہم بارک لنا فی ثمارنا و بارک لنا فی مدینتنا و بارک لنا فی ساعینا و فی مدنا اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک و انی عبدک و نبیک و انہو دعاک لمکہ و انی ادعوک للمدینہ بمثل ما دعاک به لمکہ و مثله معا آپ اپنی پرارتنا میں کہتے کہ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت دے اور ہمارے شہر میں برکت دے اور ہمارے لیے ہمارے ساع اور مد یہ جو ناپنے کا برتن ہوتے تھے اس میں برکت دے اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے داست تھے تیرے دوست تھے تیرے یار تھے اور تیرے سندیشتہ تھے اور میں بھی تیرا داس ہوں اور تیرا سندیشتہ ہوں اور ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے پرارتنا کی تھی اور میں تجھ سے مدینہ کے لیے پرارتنا کرتا ہوں ویسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے پرارتنا کی تھی اور میں اسی طرح اور ادھک مدینہ کے لیے پرارتنا کرتا ہوں پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو کوئی چھوٹا بچہ دکھائی دیتا اس کو بلاتے اور وہ پھل اس بچے کو دے دیتے تھے تو یہ باتیں ہم اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھلوں کے سنبند میں چرچا کر رہے تھے جو حدیث کے پرصدھ گیانی امام ترمیزی رحمہ اللہ کی پرصدھ پستک الشمائل المحمدیہ کے مادہم سے آپ کے سامنے پرستت تھی اس کا انسندان اللہ معلبانی رحمہ اللہ نے کیا ہے اور ساری احادیث صدھ ہیں صحیح ہیں واللہ آلم والحمدللہ رب العالمین